اسلام علیکم میرز آج عرفان کراٹے سینٹر جو کہ ساہیوال کا ایک نامور کراٹے سینٹر ہے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہم وہاں پہ کراٹے کی سرگرمییں جو ہے ساہیوال میں سب سے زیادہ وہاں پہ ہوتی ہیں سیلف ڈیفنس وہاں پہ سکھایا جاتا ہے اور یہاں پہ ہزاروں طلبہ جو ہے وہ سارا کو سیکھ چکے ہیں اور معاشرے میں ایک اچھے مقام پہ پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے میڈل اور بہت سارے وہ انہوں نے جیتے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ اسازت جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں وہ بڑی محنت کرواتے ہیں ہم یہ ساری سرگرمیاں جو ہے آپ کو دکھائیں گے آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اب آج آئیں ہم سب سے پہلے یہاں کے جو سپروائزر ہیں سر منور سب ان سے ان سینٹر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ سر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ نے کب سے سٹارٹ لیا اور اس کراٹر سینٹر کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں اور اس کی جو ہے ایفیشنسی جو ہے وہ کیا ہے اور لوگ جو ہیں وہ کتنا انٹریسٹڈ ہیں اور آپ دیکھیں کہ مطلب کرنٹائن جو ہے وہ ختم ہوا ہے یہاں پہ کرنٹائن کی ساری جو لوا ایس او پیز ہیں اس پہ مکمل طور پر عمل درامت کیا جاتا ہے بچے آتے ہیں سب سے پہلے ان کے ہینڈ جو ہیں ان کو سینٹائز کیا جاتا ہے ان کی ماسکنگ جو ہے وہ چیک کی جاتی ہے اس کے علاوہ ان کی بڑی ارینجمنٹ کی جاتی ہے ان کا ڈسٹنس جو ہے وہ پروپر رکھا جاتا ہے اور بچوں کی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ پروپر ڈسٹنس سے جو ہے وہ ریگولیٹ کی جاتی ہیں تو ہم نور صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ سارا کچھ جو آپ کر رہے ہیں اور ایس او پیز پر مکمل عمل درامت کر رہے ہیں تو کیسا مطلب آپ کا یہ کام کیسا چل رہا ہے اور یہ ایکٹیوٹیز کیسی جا رہی ہیں اسلام علیکم سر جی سر یہ کراتے سینٹر جو ہے ماشاءاللہ عرفان کراتے سینٹر اس کا بڑا نام ہے اور صاحبال کے ایک پہچان بن چکا ہے ویڈیل لیول پہ اور پروینشل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کراتے کی جو گیمز ہوتی ہیں اس میں آپ کے پلیئرز پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو یہ ساری جو ایفرٹس ہیں آپ کو یہ کب سے سٹارٹ کی ہے آپ کو کیسے یہ شوق پیدا ہوا اور یہ اس کا جو ہے وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں لوگوں کا ٹرینڈ کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کتنی دلچسپی لے رہے ہیں اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت ساری بچیوں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں تو اس کے بارے آپ کیا بتائیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ ہمارے آگے کبرج کی ہے ہمارے ارفان کراتے سینٹر کو کبرج دی ہے باقی الحمدللہ جی یہ ارفان کراتے سینٹر عرصہ بتیس سال سے ماشاءاللہ ساہیوال میں جناح حال میں اپنی گیم کے فلائسر انجام دے رہا ہے اور یہ کراتے کی گیم شوتو کان سٹائل ہے جو ہم یہاں پہ کروا رہے ہیں شوتو کان سٹائل اور اس میں الحمدللہ ہم پانچ چیزیں افر کرتے ہیں جی کراتے سیل ڈیفنس ویپنز ایکسرسائز اور بریکنگ جہاں پہ مردوں خواتین دونوں کے لیے کرس تینوں کے لیے جانے کہ جہاں پہ گیم کا رینج ہے اچھا سر کتنی سال سے بچے جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا ایک ریجسٹرڈ عطا رہا ہے ماشاءاللہ اس کی آپ وہ ایک پراپر اس کی سنت بھی دیتے ہیں تو کتنے سال کے بچے جو ہیں وہ آپ ریجسٹرڈ کرتے ہیں اور کس عمر تک جو ہیں وہ بچے آپ کے انرولمنٹ میں آتے ہیں الحمدللہ جی یہ رفان کراٹے سینٹر پاکستان کراٹے فیڈیشن سے ریجسٹرڈ ادارہ ہے ماشاءاللہ اور الحمدللہ یہاں پہ جتنے بھی کوچ ہیں پاکستان کراٹے فیڈیشن سے کالیفائیڈ ہیں سٹیفائیڈ ہیں یہ یاسر بخاری صاحب ہیں محمد ارشید ہیں ٹھیک ہے جی مسجویریہ ہے ٹھیک ہے الحمدللہ جی سارے پاکستان کراٹے فیڈیشن سے سٹیفائیڈ ہیں باقی مینموم ایج اور لرننگ ہے وہ سکس یئر ٹو سکسٹی یئر سکس یئر تک چھ سال سے سال سال کے مرد و خواتین بہت آسانی اس کو سیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ بچیاں جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیم ہیں وہ آپ نے کچھ میں نے دیکھا ہے یہاں پہ آپ نے جو ہمیں دکھایا سیلف دیفرنس کے پروسیس دکھائی ہیں اس میں دیکھا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیم ہیں لڑکوں سے اور وہ کراٹے میں گیم میں زیادہ ایکٹیم ہیں اس کی کیا ریزن ہے اس میں ہے کہ بچیوں کو بچیوں کو تھوڑ چانس کام مر رہا ہے ان کے آنے جانے کا پرولم ہے کنوینس کا پرولم ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لڑکوں کی نسبت لڑکیوں کے اندر زیادہ شوق ہے زیادہ جذبہ زیادہ وہ سکھنا چاہتی ہیں ہاں جی ہیں تو باقی جہ ان کو چانس وغیرہ جہاں ملتے ہیں ان کے لیے کہنے کے بیک جو پرولمز آیا ہیں بچیوں کو آنے جانے کا آنے جانے کا جو سب سے مین ہے جو آنے جانے کا پرولم ہے اچھا سر میں اس پہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کس کس لیول پہ گول میڈل اور پرائزز حاصل کیے ہیں الحمدللہ جی ارفان کراٹے سینڈر کے سٹوڈنٹس مختلف دپارشمنٹ میں آرمی وابڈا ریلوے میں اپنے فرائزز حاصل میں گیم بیس پہ الحمدللہ اس وقت ٹوانٹی ٹو سٹوڈنٹس حاضر ہیں مختلف دپارٹمنٹس میں اپنے دپارٹمنٹس کی نمہندگی کر رہے ہیں الحمدللہ جی بیسٹ پلیئر اور پاکستان ڈبل گول میلڈس محمد ارشد ارفان کراٹے سینڈر کا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس فیمل سٹوڈنٹس ہیں یہ نیشنل چیمپئن ہیں انڈر سکسٹین انڈر فورٹین اور جو کولی فائیڈ کوچز ہیں محمد یاسر ہیں اس کے ساتھ محمد ارشد ہیں مہاکھورم بخاری ہیں پاکستان کارٹے فریشن سے کولی فائیڈ ہیں سر آپ نے کوئی پروینشل میڈل اور کوئی نیشنل لیول پہ جو ہے وہ جو آپ کے سٹوڈنٹس جو ہیں جی 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 جو نے کوئی گول میڈل بہت سارے بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے گول میڈل سے میں نے جیسے کہ ارز گیا کہ بیسٹ پلیئر اور پاکستان ڈبل گول میڈلیسٹ اس ادارے کا ہے جی محمد ارشد پاکستان آرمی سی انہوں نے نمیدکی کرتے ہوئے دو گول میڈل اور بیسٹ پلیئر کا انہوں نے خطاب پایا اچھا سر میں پوچھا جاؤں گا کرنٹائن ہوا وہ گیم سٹاپ رہی اس کے بعد گیم دوبارہ ریبائیول ہوئی گیم دوبارہ سٹارٹ ہوئی اب دوبارہ جاب گیم سٹارٹ ہوئی ہے تو ٹرینڈ کیا ہے لوگوں کا ٹرینڈ الحمدللہ جی ساہی وال میں سٹارٹ سے ہی کافی کی اس میں کے اندر گریز ہے ماشاء اللہ جی ساہی وال کی جو زمین ہے کراٹی کے لحاظ سے بہت ذرخیز ہے مری گی الحمدللہ جیسے کہ آپ نے ابھی کلاس دیکھی ہے جی فل کلاس ہے ابھی ہمارے ایڈمیشن باند ہے بڑی کلاس ہے آپ کی بہت بڑی کلاس میں نے دیکھا ہے بڑی ہم نے سٹوڈینٹس کے لیے جو ایڈمیشن کلوز کی ہوئے ہیں ہر منت کے بعد ہم جو اوپن کرتے ہیں جتنے سٹوڈینٹس غیر حضر ہوتے ہیں جن کا نام کٹ آف ہوتا ہے اس حساب سے ہم باقی رکھتے ہیں باقی کورو نائنٹین میں پرولم آئی ہے جو ہمارا ادارہ عرصہ چھ سا چھ ماہ بند رہا ہے جی لیکن اس کے بعد ٹرینٹ بڑا ہے میں نے تو دیکھا کہ کلاس جو ہے وہ تو کافی بڑی ہوگی کلاس ماشاءاللہ یہ جناح حال جو ہے وہ سارا جو ہے وہ وہ آپ کے سٹوڈینٹس نے کور کیا ہوا تھا اور بچیاں اور بچے ماشاءاللہ اکل سا ٹرینٹس میں آ رہے ہیں جی اور بڑا اچھا ایکٹیوٹی ہے جی جی آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے لوگوں کو یہ کراٹے کی جو تربیت ہے یا کراٹے کی تعلیم جو ہے یا سیلسی ڈیفنس کی جو تعلیم ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے ان کے پیرنٹس کو یہ اہمیت دلانے کے لیے کہ یہ بچے اپنے بچوں کو یہ سکھائیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ج آج کی سب سے بنیادی ضرورت جو ہے خوراک ہوا یہ بچوں نے کھانا پینہ ہوتا ہے نہ تو ہوا سے ہمیں پیور مل رہی ہے نہ خوراک صحیح مل رہی ہے آپ جس چیز میں دے لیں کہلیں کہ ملاوٹ ہے تو اس دور میں کراٹے کی ایکسرسائز کراٹے کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے نہ چاہتا ہوں کہ ہر بچہ بلے کراٹے نہ سکے لیکن ایکسرسائز اس کے لیے ضروری ہے کورپرن نائنٹین میں بھی جس سب سے مین چیز ایکسرسائز ہے ایکسرسائز سے قوت مدافذ بڑھتی ہے آپ کے بچوں میں قوت مدافذ بڑھتی ہے اور جتنی بھی جرہ سے میں جو بماری ان کے خلاف بہترین کہنے کے لئے ڈال ہے ویسے بھی محول کے لحاظ سے بچوں کو اپنے آپ کا ڈیفینس جو ہے وہ کرنا سیکھنا چاہیے یہ آپ کی بڑی اچھی امیت سے ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ آپ کو اس میں اور کامیاب کرے یہ فان کراٹے سینٹر میں لیڈی کوچ بھی ہے تو ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام اچھا تو آپ کو یہ کیسے شوق پیدا ہوا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے کراٹے کی تعلیم جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے کراٹے کی تعلیم وہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور شوق کی بات ہے تو میرے پاپا کو کافی شوق تھا کہ میں کراٹے سیکھوں تو پھر میں نے کہا کہ چلے میں نے سیکھنے آئے پھر میری چھوٹی بہنوں ہم ایڈمیشن لیا پھر تقریبا ہمیں ساڑھے چار سال ہو گئے ہیں سیکھتے کو اور ماشاءاللہ سے میں پنجاب چیمپئن ہوں بینر سبائی چیمپئن ہوں اور یہ لڑکیوں کے لیے تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل کے ملک کے حالات بلکہ دنیا میں یہ حالات نہیں سہی تو سیلپ دیفنس لڑکی کو آنا چاہیے تاکہ وہ اکیلی باہر جا سکے اچھا تو آپ میسیج اپنا کیا دینا چاہیں گے لڑکیوں کے لیے سپیشلی کے ہاں لڑکیاں جو ہیں وہ کس مطلب اس فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ آپ نے آپ کو سیف کرنے کے لیے ان کو سیکھنا چاہیے کیا میسیج دیں گے میرا میسیج لڑکیوں کو یہ ہوگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس فیلڈ میں آئے کیونکہ آج کے محول میں لڑکیوں کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ آئیں اور آکرز اپنا سیلف ڈیفنس سیکھیں تاکہ وہ باہر اکیلی کہیں پر بھی جا سکے اور کہیں پر سٹڈی کریں اور جو بھی ہے وہ کر سکتی ہیں آپ نے آپ کو معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے ان کے لیے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے ماشاءاللہ اللہ اللہ آپ کو اور پراؤگریس دے اللہ اللہ آپ کو اور کامیاب کرے آپ نے بہت میڈل لیے آپ نے بڑی ایفرٹس کی ہیں اور آپ کے پاپا کے جو ہیں ان کا بھی ایک ان کا بھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے انکرج کیا آپ کو کہ آپ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ نے آپ کو اس فیلڈ میں کامیاب کریں اسلام اچھا سر آپ ملک کے نوجوانوں کے لیے بچوں کے لیے کراتے کے بارے میں کیا میسیج نفسن کریں گے میسیج میرے ملک کے نوجوان ساہیوال کے نوجوان مرد و خواتین کے لیے میرا یہ ایک پیغام میسیج ہے کہ ہر بچے کو ایکسرسائز کروائیں ہر بچے کو سیلڈ فینس کا آٹھ آنا چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لڑائی جگڑے کے لیے کراتے سیکھنے ہیں آپ کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے جو کہ ہر خواتین ہر مرد کو ہر مرد کے اندر ہونی چاہیے اور جے الحمدللہ ساہیوال میں بہترین لوکیشن میں الحمدللہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے جہاں پہ لیڈیز کیلئے سیپریڈ انتظام ہے بچوں کے لیے انتظام ہے جہاں پہ آکے سیکھیں الحمدللہ اس میں ہم نے جیسے کہ پہلے بیان کیا ہے کہ ہم پانچ چیزیں افر کرتے ہیں کراتے سیلڈ فینس ویپنس ایکسرسائز اور بریکنگ تو بچے برچڑ کے یہ آئیں مجودہ دور میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جبکہ جہاں پہ مجودہ دور میں جی جبکہ ہوا کوئی خوراگ دودھ پانی کچھ بھی خالص نہیں ہے تو اس دور میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو صحیح وال کے نوجوان نسل کو میرا جی پیغام ہے کہ برچڑ کے برچڑ کے اس میں حصہ لیں ایکسرسائز سیکھیں سیلڈ فینس سیکھیں اپنے لیے اپنے قوم کے لیے کسی بھی مشکل وقت میں اپنے پاکستان کا ساتھ دیں جو جیسے کہ حالات بنے ہوئے ہمارا ہر بچہ تیار ہونا چاہیے تو ویلکم جی میری خدمات حاضر ہیں ارفان ٹرٹر سینٹر کی خدمات حاضر ہیں آپ تشریف لائیں انشاءاللہ آپ کو پورا پروپر تیار کیا جائے گا تھینکیو سو مچ